ہائی ایوریون میں روحن یادو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل پر شاکت کرتا ہوں آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ کلاس ہے انٹی اے یو جی سی نیٹ سماجکاری ہے جس کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں اگست دوہزار بائیس کی تو آج میں آپ لوگوں سے جو چرچہ پر چرچہ کرنے والا ہوں یہاں پر پانچ نومبر دوہزار بیس کا یہ سماجکاری کا پرشن پتر ہے آپ کے سامنے اور میں نے اس کے سمبندھ میں آپ لوگوں کے لیے پارٹ ایک اور پارٹ دو یعنی یہ میں نے پارٹ ایک اور پارٹ دو دونوں کے دونوں جو ہے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر چکا ہوں آج جو ہے پانچ نومبر دوہزار بیس کا جو پرشن ہم کرنے والے ہیں پھپٹی ون سے یہ پارٹ تھری ہے جن لوگوں نے پارٹ ون اور ٹو نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کے آپ لوگ جو ہے پلیلسٹ میں جائیے چینل کے اور وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سماجکاری کی جتنے بھی پرشنوں پر میں آپ لوگوں نے چرچہ کرتا ہوں یہ جو آپشن میں چار پوائنٹس ملتے ہیں چار آپشن جو ملتے ہیں ان چاروں آپشن کو میں بیاکھا بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں سے اور کچھ ایمپورٹن چیز اور ایکسٹرا انفرمیشن بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور نوٹس بھی کروا رہا ہوں بہت ہی ایمپورٹنس یہ جو ہے پرشن ہے بیگت ورس کا پانچ نومبر دوہزار بیس کا یہاں سے پرشن آپ لوگوں کو دوہزار بائیس میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے ہی پیڈی ایف میں آپ لوگوں کو جو ہے پروائیڈ کرا دوں گا جیسے کہ میں نے اگر ٹک لگا دیا یہاں پر آپشن نمبر ڈی کو تو آپ کو اسی طریقے سے پیڈی ایف جو ہے مل جائے گی ٹیلی گرام پر بھی مل جائے گی آپ کو اور وارس اف گروپ پر بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو شروعات کرتے ہیں آج کا یہ پہلا پرشن اور پانچ نومبر دوہزار بیس کا کوشن نمبر فیفٹی ون یعنی اکیامن نمبر کا پرشن ہے کہ نیم نلکھت میں سے کون سا سامدائک اپاغم ایم جی روس کا نہیں ہے یہاں سے پرشن ہے پوچھا گیا ہے نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دو آپ لوگ کو یہاں پر پوچھا گیا ہے ایم جی روس جس کا نام آپ بھلی بھاں طریقے سے مالو ہے مرے جی روس اور مرے جی روس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سن انیس سو پچپن ورس آپ کے سامنے آتا ہے تو انہوں نے سامدائک سنگٹن کے تین پرمکھ درشتی کوڑوں کی پہچان کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی سامان روپ ریکھا یا سامان اگر ہم بات کریں روپ ریکھا درشتی کوڑ یا اپاغم کا نام آتا ہے پہلے نمبر پر دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں تو تو ویسسٹ روپ ریکھا درشتی کوڑ آتا ہے یا اپاغم آتا ہے تیسری اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پرکریا اپاغم آتا ہے یا درشتی کوڑ آتا ہے تو یہ روس کا مہد ہے تو یہ تین اس طریقے سنگٹن بتایا اچھا اب جو اگر ہم بات کریں اس میں اور بھی دوان کے نام آتے ہیں سپوز اگر میں نے آپ لوگوں سے بات کیا روتھ مین کے بارے میں روتھ مین مہدے ایک ایسے بیکتی ہیں جنہوں نے پراروپ کو بتایا تین ٹائپ کو انہوں نے بھی ایک بتایا انہوں نے اسثانی وکاس دوسرا انہوں نے کہا سامودائی کی نیوجن یا آپ یہ کہہ لیجے ساماجک نیوجن یا نیتی بول لیجئے بات دونوں ایک ہے اور جو تیسرا انہوں نے بتایا سامودائی کریا بتایا تھا یا ساماجک کریا بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں تو یہ تین ٹائپ کا کس نے بتایا تھا یاد رکھیں گے سبھی لوگ یہ بتایا گئے تھے کس کے دورہ روتھ مین دورہ بتایا گئے تھے ہاں یہاں پہ آپ سبھی لوگ دھیان رکھے گا کہ سن انیس سو آنسٹھ میں انہوں نے جب بتایا تو اس کا نام رکھا تھا آوستت وکاس رکھا تھا اور سامودائی کی نیوجن رکھا تھا وہی تھا ٹھیک اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ساماجک کریا کا تو انہوں نے سامودائی کیا ٹھیک وہی رکھا تھا کہ بھلے یہ کہی 2001 میں انہوں نے جب پریشتتہ کی بات کیا کرنے لگے تو اس طریقے سے نام پریورت کر دیا اور یہ 1968 میں آوستت کا نام آتا ہے اسی کے آدھار پر موڈل دیئے کاپی کیا صدقی نے سن 1997 میں تو اس نے کہا کہ پرتیویس وکاس کا موڈل ہوگا پرتیویس وکاس کا موڈل ہوگا اور ایک بیوستہ پریورتن کا موڈل ہوگا اور ایک انہوں نے جو بتایا سن رچناتمک بتایا تو یہ تین چیزیں آپ صدقی مہودے کے بارے میں بھی یاد رکھئے گا امپورٹنٹ سوال ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیول میں نے ساماجک یوجنا کا جو نرمال اپاغم کی بات کیا یہی نہیں ہے آپشن نمبر 51 کا اور آج کا پہلا جو ڈی والا آپشن ہے یہی آپ کا صحیح ہوگی آگے بڑھئے کوشن نمبر نیکسٹ لیں گے ہم لوگ ہمارے سامنے کوشن نمبر نیکسٹ ہے پرچھے پر کا ارث لمنی لکھت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی بات کر پرچھے پر آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جب مجھے بتانے کی کوشش کریں پریچھڑ 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 تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پریچھڑ کا ایک پرکریا بتایا ہے بیسیکلی اس کو اگر ہم جب ری پرزنٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو ابجرویشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں پریچھڑ تو کسی جیو یا پرانڈی جیسے مانو دورہ اپنے اندریوں کے دورہ اتوا کسی انکرتم اپکرڑ کے دورہ واہ جگت کا گعان پرابت کرنا ہے تو وہی آپ کا کیا کرناتا ہے پریچھڑ کرناتا ہے پرنت اس میں بھید بھاو نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ کاٹ دیں گے اس میں آپ کاٹ دیں گے انیکو پریوجن کے ساتھ ہوتا ہے ابجرویشن آپ انیکو کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک پرکار سے اگر میں بات کروں کرتیم اپکرڑ واہ جگت تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے انیک کرتیم اپکرڑ کو جوڑا یا واہ جگت کو جوڑا تو اٹومیٹک انیک پریوجن یہاں پہ آ جاتے ہیں بینا کسی پریوجن سے نہیں پریوجن ہوتا ہے بینا کسی پریوجن سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا پریچھڑ میں ابجرویشن میں اور مہتپور چرچہ کے لیے تو مہتپور چرچہ کے لیے نہیں بلکہ ایک اکٹیویٹی کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا گلت ہو جائے گا ڈی بھی آپ کا یہاں پہ کرت جواب ہو جائے گا پھر سندچنا کی سمجھ کو لیکے جاتا بلکہ مہتپور چرچہ نہیں ہوتی ہے یہ سندچنا کی سمجھ اسطح پر لیکے جاتا ہے تو اس لیے آپ کا کیول بی اور جو ای والا اپشن ہے یہی پریچھڑ کے اردھ کو صحیح بتا رہا ہے باقی سارے اپشن گلند بتا رہے ہیں اور جیس اپشن میں یہ ملے گا ہوا ہی آپ کا صحیح ہو جائے گا اپشن نمبر بی آپ دیکھ رہے ہیں بی والا اس لیے سے کریٹ مان لیا جائے گا اس کو آپ سبھی لوگ دھیان رکھیں گے بات کرتے ہیں نیکس پریشن پر پریشن ہمارے سامنے ہے ایک طرف سوچی ون ہے دوسری طرف سوچی ٹو دیا گیا ہے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ پریشن میں نے یہ کروا چکا ہوں جب دوہزار اکیس کروا رہا تھا یہاں پر پریشن ریپیٹڈ بھی تھے کچھ ملا ہوا تھا آپ لوگوں نے کیا بھی تھا تو دوہزار اکتھارا میں بھی یہ پریشن آیا ہوئی تھے تو دیکھیں ناریوادی سماجکار کی ہم لوگ بات کرتے ہیں فیمنیسٹ سوچن بار تھیوری اینڈ پریکٹس کی جب بات کرتے ہیں تو بھی اس کا نام آتا ہے دوہزار دو میں کس کا نام آتا ہے لینا ڈیمی نیلی کا نام آتا ہے آپ سبھی لوگ دہا رکھے گا اس چیز کا بھی دوہزار دو میں آئے ہوئی تھی تو یہ بیسیکلی فیمنیسٹ سوچن بارک تھیوری اینڈ پریکٹس میں بات کی گئے تھی لیکن جب انہوں نے ناریوادی سماجکار کا کونسپٹ دیا تھا تو وہ ورس تھا 1989 1989 کاری کندریت سماجکار دیکھو اگر کاری کندریت جی قصہ پوچھا جاتا تو بات دوسری بن جاتی لیکن کاری کندریت سماجکار کی پدھتی پوچھ لیا گیا پدھتی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پریکٹس ہوتا ہے کندریت کا مطلب کیا ہوگا پدھتی کا مطلب پریکٹس ہو جائے گا اب دھیان رکھے گا سبھی لوگ تو پیٹر مارس کے دوارہ اور مارک دیول کے دوارہ دیا گیا تھا سن 1992 میں تو یاد رکھے گا سبھی لوگ پیٹر مارکس کا بھی نام آتا ہے یہاں پر پیٹر مارکس تو دیئے گئے ہیں لیکن ایک نام آتا ہے مارکس دیول کا بھی نام آپ سبھی لوگ دھیان رکھیں گے ان کا بھی نام دیول کا نام انہوں نے سن 1992 میں یہ دیا تھا پھر اس کے بعد کلیان ادھکار اب دھیانس کی بات ہوتی ہے یا پدھتی کی بات ہوتی ہے تو نیل بیٹمین کے دورہ دیا گیا تھا نیل بیٹمین اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا ورس آتا ہے سن 2006 اور جب ہم بات کرتے ہیں سنکٹ ہستہ شیب کی پدھتی کی بارے میں تو آپ نے نام سلا ہوگا لیڈیا ریپورٹر کے بارے میں لیڈیا ریپورٹر نے سن 1975 میں اس کی بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے یاد رکھے گا سبھی لوگ اب آپ میچ کر لیجیے آپشن نمبر ایک کا چار ہوگا کون کا میچ پڑھا ہے بی کا ایک دوسرا آپ کا بی والا کریٹ ہو جائے گا آگے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں پرشن آپ کے سامنے 54 ہے کہہ رہاں نمیلکت میں سے کون کون سے ادھکاروں کی اوڈھارڑا کو اسپسٹ کرتا ہے اب ادھکاروں کو اوڈھارڑا جو بتا رہا ہے وہ کون کون ساکسے پہ بہت ہی سمپل سا سوال ہے نیتک اتھواز سماجک روپ سے صحیح اتھواز نیائے سنگت اچھت بیوار ہو تو یہ جاہر سی بات ہے ادھکاروں کو اوڈھارڑا کو اسپسٹ کرے گا نیائی اوچیت دعوے کا اوچیت تبات ہو تب بھی وہ آپ کا کیا کرے گا ریپرزنٹ کرے گا بیدھک اتھواز نیتک روپ میں ادھارت ادھارت وستو کی بات کریں گے تو بھی آپ کا ریپرزنٹ ہوگا ادھکاروں کے اوڈھارڑا میں نردھارت سمجھے کا انپارن کرنے کے لیے لوگوں کو بات کرنا یہ آپ کا گرد ہو جائے گا لوگوں کو بات نہیں کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ اوپشن اے بی سی لگائیے تو آپ اوپشن نمبر دیکھ سکتے ہیں ڈی میں دیا گیا ہے فور میں یہی آپ کا سیٹ ایک ورس سے کم آئیو کی بالکوں کے مرتع در کی کیا سنگیہ دی جاتی ہے دیکھیں ایک ورس سے کم تو وہ سیسو مرتع در ہو جائے گا یہ آپ کا کریٹ جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دھیان سمجھے گا یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں بال مرتع در کی بارے میں تو بال مرتع در ان بچوں کی سنگیہ ہوگی جو پرتیک ورس پانچ ورس پانچ سال کی آئیو تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ایکسپائر کر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا بول جاتے ہیں بال مرتع در میں دوبار اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں ان بچوں کی سنگیہ ہوگی جو پرتیک ورس میں اگر ہم بات کریں پانچ ورس کی آئیو کے پہنچنے سے پہلے بیکتی یا بچہ جو ہے ایکسپائر کر جاتا ہے تو اس کو بال مرتع در کا سنگیہ دی جاتی ہے پرشو پاکشات مرتع در کی اگر ہم لوگ بات کریں ٹھیک ہے اور یہ کبھی کبھی ریپرزنٹ کرنے لگتا ہے پرشو کے بعد کی بات ہے اور پرشو کی بات کی جب بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کبھی کبھی آپ کو ماتر مرتع در کو بھی ریپرزنٹ کرنے لگتا ہے تو ایسے میں گربہ وستہ پرشو دوران یا پرشو کے بعد ٹھیک ہے 42 دن کے بھیتر 42 دیز کے بھیتر دھیان کھیے گا گربہ وستہ کے کاروڑوں سے ہونے والی 15 سے 49 ورس کی محلہ کی اگر مرتع ہو جاتی تو اس کو ہم لوگ بولتے مات مرتع در کی اوستہ وہاں پہ ریپرزنٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ exact جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا بال مرتع در میں پانچ سال رکھا گیا ہے اور پرشو پاششات یعنی پرشو کے بعد کی بات اگر کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کبھی کبھی یہ کونسپٹ بن جاتا ہے کہ پرشو کے بعد اگر جب آتی ہے کریابیلی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نوجات سیشو کا بھی ہو سکتا ہے پرنتو اب آپ سمجھ لیجے کہ نوجات سیشو میں ایک ورس سے کم آئیو کی بات ہے مطلب آپ جاہیٹ سی بات ہے اس یہاں پر سمجھ لیجے کہ ایک ورس سے کم آئیو کے بچے کی جو مرتع ہوگی ان سبھی کو ایک ورس کے پرتی ایک ہزار جیویت جنموں پر در کے روپ میں جب وقت کیا جاتا ہے اسی کونگلوں نوجات سیشو مرتع در کا نام دے جاتے ہیں لیکن آپ کبھی کبھی پرشو کے بعد سمجھ لیجے جو جنم کے بعد کی بات ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں سامل ہوگی اس میں پانچ ورس بھی آپ کا انبول ہو گیا لیکن جب تک اگر ہم بات کرتے ہیں اب یہاں پر کیونکہ بچے تو لکھا نہیں گیا اس لیے پرشن کو کنفیوز کر رہا ہے کہ پرشو کے بعد مرتع در اب یہ مرتع در ہے کس کا ماتر کا ہے کی بال کا ہے لیکن اگر بال کا ہوتا تو جیو پانچ سمجھ جاتے ہیں لیکن ماتر کا ہے تو بہلیس دن کے بعد آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں تو بیسیکل یہ ماتر مرتع در کو ری پرشنٹ کر رہا ہے نہ کہ بچوں کو ری پرشنٹ کر رہا ہے پہلے جو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ تھا پرشو والا اور نوجات کو آپ دھیان لکھے گا کہ اس میں کہا گیا ایک ورس سے کم آئی اور جو پانچ ورس سے آئی تک پہنچنے سے پہلے تو آپ سوچ رہا ہوں گے پانچ ورس پہنچنے سے پہلے وہ بال آیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو نوجات میں ہے وہ اس کو ایک ورس رکھا گیا ہے تو ان دونوں کو ورس کو ری پرشنٹ کرتے سمجھ سکتے ہیں آپ option number آپ کا سیرے گا تو جرا ایک بار بتائیے question number 55 سمجھنا ہے آپ ایک ورس سے کم آئی تو ساپ سبد لکھا گیا ہے یہ آپ کا سیسو مریتی در آپ کو بتا دوں ایک ورس سے کم آئی کے بچے کی جو اگر مریتی بھی ہوتی ہے اور ان سبھی کو ایک ورس کے پرتی یہاں پر دھیان رکھے گا پھر میں نے کیا کہا ایک ورس کے پرتی ایک ہزار جیویت جنموں پر بھی پر درگ کے روپ میں جب ہم بیقت کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ نوجات سیسو مریتی در کو نی پہجن کرے نوجات میں آپ چوبیس بھی کہہ سکتے ہو چھے ورس بھی کروگے بارہ ورس بھی کروگے ٹھیک ہے پرشو پاسشات مریتی درگ ہوگی ٹھیک ہے بیالیس سب دن کی بات بھی کروگے سال بر تو یہاں پہ کہنے کا مطلب پرشو کے بعد والی پرکلیا چل رہی ہے ہے نا پرشو کے بعد والی پرکلیا چل رہی ہے اور یہاں جنم کے سمائے بھی لکھ سکتے ہیں بلکل جنم کے سمائے بھی لکھیں لیکن جنم کے سمائے آپ نہ کہیں تو ٹھیک رہے گا کیونکہ پرشو پیڑا وہاں پہ مینشن کی گئی ہے جنم کے سمائے میں تو بہت ساری ایکٹیویٹی وہاں پہ ڈالا گیا ہے اگر کتابی بھاسا اگر ہم بات کرتے ہیں لینگویج میں تو تو اس سمائے کی بات اگر آتی ہے اگر ماتا کا مریت ادھر ہوتا ہے یا ماتا اگر ایکسپار کر جاتی تو ایسے میں پرشو کے بعد سامل کر لیں گے اس کو سامل کر لیتا ہے حالانکہ لکھا بھی گیا ہے کہ ہم سامل کریں گے تو آپ رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن پرشو پیڑا کو جب وہاں پہ involve کرے گا پرشو پیڑا کیونکہ ایسی کنڈیسن پرشو پیڑا کی بات ہوتی ہے پرشو کے سمائے کی بات ہوتی ہے تب کی بات اور پرشو کے بات کی بات آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کی کی الگ ہوتا سمائے کی الگ ہوتا ہے دونوں میں انتر ہے پھر اس کے بعد بات کریں گے وہاں پہ تو سمپل سی بات ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ پانچ ورس کی آئیو تک پہنچنے سے پہلے اگر بچہ ایک سپائر کر جاتا ہے ایسی کنڈیسن پر سمجھ رہے گے آپ کا سی والا ہی صحیح بلکل بلکل کوئشن نمبر اگر بات کریں گے 56 کے بارے میں دیکھیں یہ بھی سوال بہت آسان ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ رہن سہن کے اسطر میں نمدلے خط میں سے کسے سملت نہیں کیا گیا ہے اب نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو رہن سہن میں مکان آئے گا سکچا کا اسطر بھی آئے گا روجگار بھی آ جائے گی آتما سمان نہیں آتا ہے اس لئے کبھی کبھی آپ کو حالا کی دوہ جار بیس کا جو پیپر ہوا تھا کافی سرل پیپر آئے تھے دو جار بیس میں بہت زیادہ ایزی پیپر آئے ہوئے تھے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ پرشنوں میں آتما سمان ساب سبدوں میں ہو جا رہا ہے بہت سارے پرشن آپ لوگوں نے دیکھا ہے لگوں پانچ سچائے پرشن دوہر ڈراؤ بھی کیے گئے ہیں ایسے پرشنوں بنائے گئے تھے دو جار بیس میں آگے اگر ہم بات کرتے ہیں نیچے دیئے گئے ایک کو ابھی کتھن اے کہا گیا اور دوسرے کو ترک آر سے کہا گیا ابھی کتھن جو تھا سکتھا کے سروپ سابہاگیتہ آتی ہے کیا سکتھا کے فلسروپ سابہاگیتہ آتی ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے بلکل آتی ہے کیونکہ سکتھا کے پرگرام سروپ ہی پارٹیسپیٹن کی بھومکاتی کیوں آپ لوگ کیوں بچوں کو بھیج دیتے ہیں پھر جب نرسری LKG UKG ہوتی ہے تو بچوں کا آپ سکول بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ بچہ جو ہے سماج کا نیم سیکھتا ہے پارٹیسپیٹن کی بھاگ سیکھتا ہے ساری چیزیں سیکھتا ہے ہر ایک بچے سے گروپ میں سیکھتا پیر گروپ کے بچے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ آپ کا صحیح رہے گا اور پھر کہتا انوگتہ کے کارڑ کسی بھی کریا کلاپ میں سابہاگیتہ میں کٹھنائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو جاہر سی بات یہ بھی صحیح ہے گلت نہیں ہے کارڑ بھی کارڑ اگر جب وہاں پہ ان چیزوں کو انبیق ہے نہیں جانتا ہے آپ ارچت ہے اس سے تو جاہر سی بات ہے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرے گا تو اس میں اس کو سابہاگیتہ ہونے میں یا پارٹیسپیٹ کرنے میں اس کو کٹھنا ہی محسوس ہوگی ہے کی نہیں یہ جیسے اگر میں نے کہہ دیا کہ کوئی گیم کھیل رہے ہو آپ بچہ پہلے دن شکول گیا اب اس بچوں کو بھی گیم میں شامل کرتے ہیں آپ ہی لوگ کو لے لیا جائے اگر گیم میں اگر نہ سمجھایا جائے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ خود تھوڑی سے انبیق گے رہتے ہیں جب انبیق ہونے کے ناتے آپ گیم میں پارٹیسپیٹ صحیح طریقے اس نہیں کر پاتے سپل سی بات ہے ابھی آپ کو میں یہاں پہ میت کی بارے بتانے رہوں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں انبیق گے ہیں آپ وہاں میت سے جب انبیق گے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سمجھا ہونے لگتے سیکھنے بھی تو اب یہ بات تو دونوں دیکھو صحیح ہیں کیا آپ کہنا چاہیں کہ بیاک کیا ہوگی دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے بتاؤں بہت سارے بچے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کی بھائی اس طریقے سے بیاکیا نہیں دیا جاتا ہے ایسا پرشن نہیں بنا جاتا ہے یہاں پہ بات تھی سکھا کے سروب کی بات یہاں تھی انبیق گتہ کے کارڑ تو انبیق گتہ کا کارڑ تو بتایا گیا پرانتو یہ ایجوکیشن میں ہی نہیں بتایا گیا سامان نے جیون دنچریہ میں ہی بتایا گیا ہے نا تو یہ مطلب کسی بھی پارٹیسپیٹ میں ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بیاکیاں مت کریے گا پرشن کی جو کارڑ ہے جو ترک ہے وہ الگ سٹیٹمنٹ سابہاگیتہ سابہاگیتہ تو بھائی ہے بات صحیح ہے لیکن الگ الگ پریپیچ میں ہے سابہاگیتہ سابہاگیتہ یہاں سکھا کے پریڑام شروب میں سابہاگیتہ آنگیتہ پریپیچ میں اس لیے آپشن نمبر آپ کا بی والا صحیح رہے گا بیاکیاں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں آئی ایف ایس ڈبلو ہے بیس بیاپک پریباسہ میں اس کو سماج کاری کے انترگر پریباسہ میں نہیں کیا گیا کچھ سبد میں آپ سے بات کروں تو یہ آپ لوگ جانتے بھی ہو آئی 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 آف اس ڈبلو اس کی اس اصطح پناہ ہوئی تھی عوض 19 1956 ٹھیک ہے اب اس کے انترگر جب پریباسہ دی گئی تھی تو سامانتہ کی بات کی بات ہو نی چاہیے آجادی کی بات ہو چاہیے ستندرتہ بات ہو چاہیے خوش بڑھانے کی سارے آپشن آرہے ہیں پہلا ہی آپ صحیح ہو جائے گا abcd آپ کا option number جو ہو جائے پہلا والا کریٹ مان لیا جائے گا یہ پریشن drop کر دیا گیا تھا کی order کی abcd option number 4 میں بھی دیا گیا ہے اس لئے drop کر دیا گیا سواسط روغ اس پیکٹرم نیردھار چرڑ بندو ہے دیکھیں سواسط روغ اس پیکٹرم کی اگر ہم بات کرتا دیکھیں اس پیکٹرم بیسی کلی کیا ہوتا ہے یہ اس ڈی کو ری پر جن کرتا ہے autism spectrum disorder یہ بھی پرشن گلت آیا ہوا تھا یہ پر یہ بھی پرشن گلت ہے اس میں کوئی option اس کا match نہیں کرے گا اگر آپ ASD کی بات کرتے اور ASD کا ترکت ساماج آ سما یوجن کی بات کرتے تو یہ اس کا لچھڑ من جاتا تو یہ option صحیح تھا ٹھیک یہ پر یہ پر 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 گلت ہے یہ بھی drop کر دیا آگے پر آگے کوشن نمبر 60 سوچی 1 سوچ 2 سماج دوری ماپن کی بارے میں لاز ٹائم میں پر پر آیا تھا بتائی بگار کب 1959 سفید پوست جرم جس کو ہم لوگ کیا بولتے وائٹ کرائم وائٹ کرائم بولتے ہیں سدر لین کب یہ تو پتا ہو چاہی چالیس ہے اور انس نے 1909 میں پر پر آف کریمی نوزی دیا تھا 1909 میں کیا دیا تھا پر پر آف کریمی نوزی پرباوی جاتی تو سبدوں سے جہاں پہ جاتی ہو اگر کاشٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ سیدھا 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 نام آتا 1962 میں اور لگو سمدھائی کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو روبرٹ ریڈ فیلڈ کا نام آتا ہے 1905 بچپن میں اس نے بیسیکلی مکھ روپ سے تین بتائے تھے اور ایک چوتھا بھی ہے جہاں پہ ہائی لیبل کا جب ہم اگزام میں پریشن دیتے ہیں چوتھا آتمن نیر بھرتا بھی کبھی پوچھ لیا جاتا آتمن نیر بھرتا جو ہے ان کے لیے آتمن نیر بھرتا نہیں آپ بتا دیجئے آپ اپشن نمبر اے چلیے نمیلکت میں کون سا ساماج سموکاری کا سدھانت نہیں سدھانت کون سا نہیں ہے آپ کو بتانا ہے سموکاری کا تو اگر میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو یو سمو نیر آپ کا سدھانت کے انتر گت آئے گا سمو میں نیتاؤں کے نیرڑے کے ساتھ ایک جوٹتا ہوتی ہے یہ بات سامیل ہے کیونکہ نیتریت کی بات ہوگا تو جائز سی بات ہے نیتریت کی محمی کی بات کی سوچنا اور سوچنا کے بات کریں گے تب بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین ٹائپ کے ہی ہیں باقی سدھس پر سانت رہنا اور اپنے لچوں کی اوہیل کرنے کے لئے دباؤ دینا تو یہ تو جاہر سی بات ہے option بھی غلط لگ رہا ہے جس لئے غلط ہے option number a b c جہاں پر ہو گا وہ ہی صحیح ہو جائے گا option number کہاں پہ ہے d میں 4 option میں یہ ہی صحیح ہے دیکھ ساماج پرتی رکھ کے بارے ہم بات کی جا رہے ہیں question number ہمارے سامنے 63 ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ کی ساماج پرتی رکھ میں نمیل لکھ میں کس کے نیوار اور نیانترڑ کا پریاست کیا گیا اب دھیان رکھے گا نیوار نیانترڑ کا پریاست کیا گیا لیکن ساماج پرتی رکھ ساماج پرتی رکھ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے ایک تو ایک کسور کرتب بشت اور اپراد کی وہی آپ کرت مانا جائے گا دیکھ لیجئے abcd کی is option میں ہے 4 میں ہے اور اس لئے آپ کا option 4 یعنی d ویالا کرت ہو جائے گا کوشن 64 بات کریں کہ آدھینیموں کو صحیح کرما نسار درسان کرم کے نسار درسان ہے اور دیکھ کرم چا کرم چاری پرت ادھینیم جو ہے ایٹ جو ہے وہ 233 کرم چاری راج بیما ادھینیم کی بات کریں گے تو 1948 ہو جائے گا کرم چاری بھابش نیدی اور پرکرنا ادھینیم کی بات کریں گے تو 1952 ہو گا آپ پرشوتی شبیدہ یا ماترد ادھینیم کی بات کریں گے تو کرم میں لگا دیجی اب یہ سب ABCD کرم میں تو ہے آپ شنی نمبر A سے ہو جائے گا ABCD چوتھا آپ شنی نمبر چار ہوگا سہی دی والا ٹھیک یہ ہی ہو جائے ساماجی کاری کرتا کو نمی لکت میں سے کس تقنی میں پارانگت ہونا چاہیے آپ لوگ کو بتائیں کس میں پارانگت ہونا چاہیے سب ہی لگ رہے پونر بلد نہیں آئے گا سب آنا تو چاہیے سب ہی ہو گا آپ اگر اس کو موٹیویٹ نہیں کروگے پونر بلد نہیں کروگے تو کام کیسے چلے گا آپ کا کام improve کیسے آئے گا آپ کا سارے کے سارے ساملے میڈم بیویچنہ بھی پرامرش بھی پنربلن بھی اشواشن بھی اسی کو پیر بھی بھی بیویچنہ آپ کو صحیح طریقے سے استhti کا ورلن کرنا آنا چاہیے بیاد خیات وقت اس لیے آپ کا سارے 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 آپ دیکھئے option number d a b c d incorrect یہ کوئی fact نہیں ہے یہ کوئی آپ کے سامنے fact نہیں تھا یہ apply attack کی آپ کے سامنے 63 آپ سے کیا بول رہا ہے کہ جان بوج جان بوج کر اس ثابت سمگر سوری سوری سمبند سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے مہت پور ہے دیکھیں جان بوج کر اس ثابت جو سمبند ہے وہ سمسیاؤں کے سمادھان کیا یہ بات صحی ہے جان بوج کر جو اس ثابت سمبند آپ نے کیا ہے بلکل صحی ہوگا جان بوج کے جو آپ نے سمبند اس ثابت کیا وہ سمسیاؤں سمادھان کرنے کے لیے کیا ہے تو صحیح جائد سی بات ہے یہ صحیح ہے آپ کر رہا ہے کہ سمبند اس ثابت کرنا سمپرک بنانے کا آوشک بھاگ ہے جس کے پھل سروب سمسیاؤں کا نرہ کرر ہوتا ہے تو یہ بھی تو صحیح ہے اب کیا بھی آپ کا یہ بتا رہا ہے آپ کا پہلا کرنٹ جائے آپ کوشن نمبر 67 آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ساماج ساموہ کا بکاس کی عوستہ بتایا تھا تو وہاں پہ آپ لوگوں سے گرلین جون ایو کولن ڈنی کا نام ہم نے بتایا تھا سن 1976 بتایا تھا میں بتایا تھا مانتہ پور کو ہی پور سم بڑھتہ بولا جاتا ہے میں آپ لوگوں سے کرم کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتایا تھا کیا ادھکار ایو نیانتر کو لکھ یعنی ادھکار کا مطلب سکتی یا سکتہ اس لئے آپ کا پہلا A پھر دی پھر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد گھنشتتہ آتا ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں گھنشتتہ بات الگاؤ آتا ہے الگاؤ دیکھو پریشن میں آ رہے ہیں پی ڈی اگر لوگ کو پروائیڈ کرا رہا رہا ہم اس لئے سب لوگ جو دھیان سے دیکھتے رہے گا نوٹس بناتے رہے گا پڑھتے رہے گا نم لکھت یو جناؤ کو کالا کرما نوشار بیوستی کرنا ہے پردھان منتری گرام سڑک یوجنہ بائیس دسمبر دو ہجار دو کو لائے گیا تھا پردھان منتری آدر گرام یوجنہ کی بات کریں گے تو گیارہ اکٹوبر چودہ پندرہ بول سکتے ہو پردھان منتری جیون جوتی یوجنہ کی بات اگر لوگ کریں گے تو ایک مائی دو ہجار پندرہ پردھان منتری وی وندنا یوجنہ کی بات کریں گے تو ہم لوگ چار مائی دو آزار سترہ آگ آگ آپ مجھے یہاں پہ کرم لگائے بتائیے لی کون کون سا کرم سا جا رہا ہے سو اگر لگے ہو لگے دو آزار چودہ سا 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 آگ اے بی سی ڈی کون سا آپ شن میں ہے سی کریٹ چلی نیکس سو سکسٹی نائے کال کرم اندوسار درسانہ یو اک دی دو بھاگ میں ڈیوائی کیا جاتا ہے ایک راشتی یو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انتر راشتی راشتی دی ہوتا بارہ جنوری کو ہوتا ہے جو سوامی ویوی جی 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 انتر راشتی جو ہے سب سے پہلے حالانکہ 1999 میں منایا گیا تھا یو کو بیسی سروانگی بکاس کرتا بارہ گست والا اور محلہ دیواز کی بات کریں گے تو آٹھ مارچ سکھچک دیواز کی بات کریں گے تو پانچ سپٹمبر کا ایک دسمبر ایٹس دیواز ہو تو یہ پریشن ڈراؤپ کیا گیا تھا کارل پوچھ سکتے دواز ہے نا یہ اپشن نمبر اے کی وجہ سے سنوبال سیمپل ان کے بارے بتائیے دواز چلیے بتائیے سر اے ادریس جن سر کیا چلیے اب ہم بتاتے ہیں سنیے دھیان سے کوشن نمبر سیونٹی ہے ستر نمبر اگر ہم بات کریں یہاں پر آپ دھیان رکھے گا جو سنوبال ہوتا ہے پہلی بات یہ نون پرابیلیٹی کنت آتا ہے اس چیز کو دھیان رکھے گا اس میں بیپت گامن اور آدریس جن سن کیا ہوتی ہے کیا اس بات سے سہمت ہیں آپ لو یہ بیپت اس کے لیے آدریس ہوا ایڈمین اس کو جان نہیں رہا اس کو نہیں جان رہا اس لیے آدریس ہے اس کے لیے اوف چارک ہے یہ لیکن اس کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے اگر آتما کا دین میں آگ آتما کا سدھانتی کی کرر کیا جاتا ہے یہ صحیح ہے سہج پرتیمان ڈھنگ نہ ہونے کی سمجھ کو دور کر آج ہے آپ کا یہ بھی صحیح ہے پرتی بکتی میں یہ پروبولیٹک آگیا اے بی سی آپشن نمبر آپ کا سہج پرتی چین دھانچہ نہ ہونے کی سمجھ کو دور کرتا سہج پرتی دکھو ہم نے یہاں پہ دھانچہ کی بات کیا ہے ہم نے نہ کی چناؤ کی بات کی بات چناؤ اور چناؤ جہاں آپ سہج طریقے سے چن لیتے ہو وہ بات صحیح وہ پروبولیٹی مات ہے لیکن جب سہج پرتی چین کی بات ہو رہی ہے اس کے دھانچہ نہ ہونے کی سمجھ کا دور کرنا سمجھ دور کرنا اگر دھانچہ نہیں ہے سمجھ دور کرنا تو یہ حالا کی اب یہاں پہ سنخیہ اور بڑھ سکتی ہے یہ سنخیہ فکس نہیں جب تک آپ کو سنتوس جنک دیٹا نہیں ملتے ہیں تب تک جن سنخیہ بڑھتی رہتی لیکن آدھر شکی روپ میں بڑھتی رہتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سہج پرتی چین کا دھانچہ نہیں بھی ہے ہو سکتا اب یہ ہی تک ہو جائے آگے بڑھے ہی نا اور سمسیہ قدور بھی کرتی ہے کیونکہ ڈیٹا کو بھی کلٹ کر رہی ہے جو چین میں بنا رہا ہوں یہ چیزیں ہمیں دیکھیں بھولیں میں آپ سے کہوں گا کہ اپشن نمبر اے بی سی والا ہی یہاں پر تھرڈ باقی اپشن یہاں پر جو فور والا ایک غلط دیکھیں مانسک بی مندن بی مندن کا مطلب کیا مندتا اس کو کیا بولتے منٹر ریٹارڈیشن نم نے بدھی لفدی آئیکیو سے سمبھل دیتے دیکھیں ایم آر کا جو آئیکیو ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے کلاسی فیکیشن کیا گیا تھا 20 سے کم کیا بولا گیا گمبھیر بولا گیا آتی گمبھیر بولا گیا 20 سے کم کیا بولا گیا تھا آتی گمبھیر بولا گیا تھا انگلیس میں آپ نوٹ کریں سب سے بڑھے رہے سی بولا جاتا اور پھر 20 سے 35 تھا تو اس کو بولا گیا گمبھیر بولا گیا یہ آپ کا سور یہ سی بیر پروفاؤنڈ ہوگا اور پھر 35 سے 50 بولا گیا یہ آپ کا کیا ہوگا موڈر ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں آتی عل اور پھر 50 سے 70 ہوگا مائل ہوگا اور پھر 70 سے 90 ہوگا بورڈر لائن ہوگا تو یہ آئی کیو تھا تو اس نے کہا کی مانسک ویماندن نم بدھی لبضی آئی کیو سے سمبند ہے تو یہ نم نے کی انترگیت آ رہی ہے تو سمبند ہے یہ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اس کا صحیح جواب آپ لوگ یہاں پر بتائیے گا یہ رائٹ ہے پھر مانسک ویماندن ویکتیوں کو ایک اگرطہ کی ایڈی 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 کے بارے میں اب اٹینسن ڈیپ سپ ہائپر اکٹیویٹی ڈیس آرڈر جو ہے یہ لچھڑ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایڈی اس کو کہا جاتا ہے آج کل آئی ڈی آن دیا جا گیا بہت دیا گیا ار پی ڈیو ڈی نے بولا ہے تو یہ تو صحیح ہے دونوں صحیح ہیں لیکن دیکھیں یہ آئی کی بات کر رہا ہے اور یہ لچھڑ کی بات کر رہا ہے تو آئی کی آئی کی کا جو فارمولا ہوتا ہے ایم اپون سی اینٹو ہنڈرڈ ہے نا یہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آئی کی اس طریقے سے گیاند کرتے تو ہمارے سامنے یہ ڈیٹا نکل کے آتا ہے اور یہ لچھڑ بتا رہا ہے اس لئے بیاککہ نہیں ہو رہی ہے دون اپشن چاہیے اپشن نمبر بی کری سیکنڈ والا کری دوسرا والا چلی کوشن نمبر سیونٹی ٹو ہے پرتی مانوں کا اُلنگھن کرنے کی دسا میں بیدھ ڈنڈ دیا جاتا ہے اگر پرتی مان کا اپ اُلنگھن کرنے کی دسا میں یا استhti یا condition میں ہیں تو بیدھ ڈنڈ دیا جاتا ہے اب پرتی مان یہاں پہ یہ نہیں بتانے کوشش کی جاری ہے کس پر پیچ میں ہاں پرتی مان کا آپ اگر بھارتی سم بیدھ ان کی اگر میں بات یہاں پہ لکھ دیتا تو آپ لوگ شیرا شیرا کہتے بھئی یہ تو ست ہے لیکن پرتی مان ہے اب پرتی مان کا اُلنگن کون سے پرتی مان پرتی مان پرتی مان کا اُلنگن کرنے کی دستہ مان بیدھ ہوتا ہے پرتی مان دیکھو بیدھ ڈنڈ یہاں پہ اچھا اگر آپ نے پرتی مان کو بیدھ سے بھی ریلیٹ کیا ہے پرتی مان کو ٹھیک ہے آپ نے اگر بیدھان سے ری پرزنٹ کیا ہے تو یہاں پہ بیدھان نہ سوچ کے اس کے پرپیچ میں نمونہ کو پرتی روپ کو پراروپ کو پرتی مان ہم اسی کو کہتے ہیں پرتی مان ایک روپ ریکھا کہتے ہیں پرتی مان آدرز کے انروپ کاری کرنا اور بیوہار کو نشت کرنے کی پرکریہ کو بتانا تو جب نشت پرکریہ کا اُلنگھان کرنے کی دسہ میں بیدھ ڈنڈ دیا جا سکتا تو گلت ہے چلتے راستے پر کوئی آ رہا کسی کو بھی ڈنڈ کر رہے ہو تھوڑی نہیں یہ ساری چیز یہ بیدھ ڈنڈ گلت ہے اور پرتی مان کسی بیوہار کو بینیمت کرنے کا نینت کا تنت ہے بلکل یہ ست ہے یہ ست ہے آپ کا یہ گلت ہے تو یہ گلت کو کر یہ آر کو صحیح کر دیکھ کہا پہ ہے آپ شنی نمبر ڈ میں پتاؤ سہمت ہو یا نہیں یہاں پہ صحیح جواب آپ شنی نمبر آپ کا ڈ بھائیے یعنی 4 آگے بڑھئیے دیکھ نم لکھت میں سے صحیح کال کرما نشار لگائیے بھگام سرمک آدھینیم جو ہے نائنٹین کھان ایٹ بونس ایٹ 65 5 اپ اپ آدھین آدھین کرم لگا دیجئے لگا اے بی سی ڈ اپشن نمبر بی یعنی دوسرا آپ کا صحیح ہو جائے دیکھیں کوشن نمبر 74 مین ٹیسٹ نمبر لکھت میں س کن میں کیا جاتا ہے مین س ٹیسٹ ٹھیک نمبر مین ٹیسٹ کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں نمبر سماج کاری کی اپ لفظتہ میں بی سیکلی یہ ایک پرکار سے گائیڈ کرے گی تو یہ آپ کا صحیح رہے سماج کلیان سیواؤں میں بھی ہوتا ہے کمجور ورڑوں کے لیے سیواؤں کو اپ لفظتہ جو مینس ٹیسٹ ہے یہ آپ کا آدیواشی سے سمبندیت نہیں ہے مینس ٹیسٹ یاد رکھئے گا آپ سبھی لوگ ٹھیک ہے آپ نے نام سنا ہوگا میک ڈونالڈ کا نام میک ڈونالڈ مہودے نے مینس ٹیسٹ کو سن 19 31 میں 19 31 میں دیا تھا اور اس سمیں انہوں نے سوا سوا کے اپلدت سماج کر لیا اور آرتھ روح سے کمجور ہوں گے ان کے لئے بنایا تھا آدیواشی اور انسوچی جاتی لوگوں کے لئے سوا وں کی بات نہیں کرتا تو میں آپ سے کہوں گا A B C لگائیے یہ صحیح ہے یہ آپ کے سامنے صحیح رہے گا اب دیکھ لیجئے کہاں پہ ہے نیشنل گورنمنٹ ایکنومکس پروگرام کو ریپرزنٹ کرنے والا آپشن نمبر بھی آپ سر دیکھ یہاں پرشن ہے کہ مس راڑے نملكت میں سے کس سے سمبھ گیت مہادیو گوویند پراتھنا سماج سے اب آپ کو بات کریں تو یہ ممبئی میں برم سماج کی گرم لوگ بات کرتے ہیں 1828 کلکتہ میں راج رام موہن رائے سرونٹ آف انڈیا سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو 1905 پونے مہاراشتہ 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 گوپال کش گوکھلے ست سودھ سماج کی بات کریں گے اگر ہم لوگ تو 1873 مہاراشت جوتبہ پھولے یاد رکھے گا سبھی لوگ یہ ساری چیزیں ہیں آپ سب کے لیے اس کا صحیح جواب جو جائے گا option number پہلا والا ہی کرٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی ڈککت تو نہیں ہے بہت ایمپورنس ہوا لئے سماجک بیوستہ میں سند رچنا گت پریورتن لانا اور پرتکول پریورتنوں کو روک رہے تو جنتا ہے تو جنتا کو گول بند کرنے کے لئے سماج کاری کو نمیلکھت میں سے کس بیتی کا پریورت کیا جاتا ہے دیکھ سمجھیں کہ آپ سبی لوگ کوشش کریں گا یہاں کہا کہ ساماج بیوستہ میں سند رچنا گت پریورتن لانا اور پرتکول پریورتن کو روک نا ہے مطلب آوان جنتا کو گول بند کرنا ہے کرنے کے لئے سماج کاری میں کون سا بیدھی کا پریورت کر رہی ہے سماج کر رہی سماج کر رہی ہے جو سماج آندولن کی بات کر رہے ہیں وہ بیسیکل نوین چیتنا کا سماج آرث دھارم راج نیت جیوان کو اتیاز پریب آشت کرنے آندولن سامدائی سمج آپ بھلی بھان طریقے سے پرچیت ہیں اس لئے ہوگا نہیں اب بات آپ کے سامنے آتی ہے پی آر اے اور آر آر اے کے بارے اب آپ لوگ میں ایک چیز بتا دوں اس چیز کو آپ سے بھی دھیان رکھ دے گا جس اگر ہم جب آر آر ریپیڈ رولر اپریزر مطلب گرامیر تیجی سے ملیانکن یا طریق گرامیر ملیانکن بول سکتے آپ آر آر اے کو بات آئی پی آر اے کو پی آر بیسیکل کیا ہوتا ہے پارٹیسپیٹری رولر اپریزر ہوتا ہے تو سابھاگی گرامیر ملیانکن کی بات کرتا یہ آپ سے روپ میں ولد کیا جا سکتا ہے جہاں لوگوں کو اپنے جیون اور پریستیتیوں کی واسطوکتاؤں کو بیکت کرنے اور ان کا وشلیشن کرنے میں سکچم بناتا ہو تو خود کے لیے یوجنہ بناتا ہے پی آر اے لیکن جب توریت کی بات کرتے ہیں تو توریت بیشیکلی آپ سے بولتا یہ ہے کہ ایک بہو بسیق ٹیم یوجنہ ہوتی ہے اور کریہ کے لیے پرسانگی گرامیڑ جیون اور گرامیڑ سنسادھنوں پر جانکاری اور پریقلپناہ کو پرابط کرتی ہے بیشلیشن کرنا ملیانکن کرنے کے لیے سرل گیر مانک طریقے کو اور اسثانی لوگوں کو نیوجت کرنے کی بات کرتی ہے آر آر اے آر اے اچھا آپ اس کے کو ریپرجن کرتا ہے وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سبیدھا پردان کرنے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آپ کرتا ہے پی آر اے اب دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو آر آر اے وہ آیا تھا انیس سو ستر میں اور انیس سو اسی کے دسک کے بیچ اس اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد پی آر کو تو پی آر اے آپ دھیان رکھے گا یہاں پر انیس سو اسی سے اور انیس سو نبے کے بیچ میں دونوں ورس یاد رکھے گا کافی امپورٹنٹ ہے یہ دونوں کے دونوں ورس آپ کو بات کریں تو یہاں آپ دھیان رکھے گا باہری لوگوں دورہ سیکھنے کی بات کرنا یوجنا پری یوجنا کا پرشاشن کی بات کرنا یہ آپ لوگوں سے بتاتا ہے دھیان رکھے گا سبی لوگ پی آر اے بتاتا تو ایک پر مجھے اسپسٹری کرر کرے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے آر آر اے اور پی آر جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی آر 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 چیز کو آپ سمجھ کر رکھئے گا بھولیے گا ستت کاریوہی کون کرے گا آر آر پی آر کرے گا ستت ستت اگر ہم بات کرتے ہیں ستت کاریوہی پی آر پی آر کرتا ہے یاد رکھیں گے اور یوزنا پری یوزنا پرکاشن کی بات کرتا ہے یوزنا پری یوزنا پرکاشن کی بات کرتا ہے ست پر gjorde ست ست جو ری پرج Anything بھئی ری ری پرجنٹ ہوتا ہے وہ آر آر ای ہوتا ہے یاد رکھئے گا ہمیں ہوں جاتا ہے ایسی بات نہیں آپ لیکن سہایتہ کے روپ میں میں نے آپ سے بولا ہے مکھ اپیوگ کرتا تو مکھ اپیوگ کرتا آپ کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں لیکن اپیوگ کرتا جو بیشکری مکھ روپ سے ہے آر آر کا وہ سہایتہ ایجنسی ہے اور بیشی بدیال ہے بیشی بدیال ہے چلی آج کے لیے بس اتنا ہی ایک میٹھ ہولڈ رکھئے جرہا تھوڑا سا ہولڈ رکھئے گا چلی اچھا ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھئے آپ سبھی لوگ ہے نا کوشن نمبر 76 تک میں 77 کے جو ہے کوشن ہے یہ ہم لوگ کل کریں گے اور کل بڑی کوشن میں شماپ ہو جائے گا یہ پیپ ہے ٹھیک ہے نا کل شماپ ہو جائے گا ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی رکھئے ہیں ٹھیک ہے سر 19 ویالا تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہاں 19 ویالا کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اگر چاہوگے تبھی کروا دیں گے ایسی بات نہیں ہے نہیں نا کمپلیٹ ہے چلی آج کے لیے اتنا ہی رکھیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے